مفتی صاحب قبلہ جیل جا رہے تھے جب پیغام آیا جب نشر اشات ہونے لگی تو میں نے کال کیا میں نے کہا مفتی صاحب قبلہ ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سلمان اظری کو جیل ہو جائے گی فلا وجہ سے ہوگی مفتی صاحب قبلہ نے کہا بابو لوگ شراب پی کر کے جیل جاتے ہیں لوگ چوری کر کے جیل جاتے ہیں لوگ دکائیتی کر کے جیل جاتے ہیں کفیل امر صاحب سلمان اظری کو خوشی یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی وجہ سے جیل جا رہا ہے جب سے گئے ہیں مفتی صاحب میری ایک سوچ ہے کہ سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا گرڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا اس وقت تک انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا جب تک کہ دنیا میں سنی مسلمان قائم ہے محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے جس کو حضور اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان سے محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں جس کا نہ اٹھے اسے کوہ نہیں ماریے کہ کسی کے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر کہا جا بنداس مار دیا کیجئے چنسن نہیں لیجئے گا بعد میں دیکھ لیجئے گا جو ہوگا ایمانداری کے ساتھ صرف وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ جس کا ایمان ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر کی ایک سانس اندر جاتی ہے تو عمر کو دوبارہ یقین نہیں ہوتا کہ باہر آ جائیں سانس جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہ ہو تو محبت کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے لگائیے گا جس انداز سے کفیل امبر لگاتا ہے محبت سے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ ایک بات اور سن لیجئے بہت سارے چائنل والے مگر ایش ڈی آئی چائنل یہ سنی دعوت اسلامی کا ایش پیسل چائنل ہے پوری دنیا دیکھتی ہے آج آپ کے کانفرنس آپ کے جلسے کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں میں سید صاحب سے کہوں گا سید صاحب لوگوں کو دکھائیے کہ مالدہ والے بنگال والے جگر کے ساتھ لبائک کنارہ لگاتے ہیں محبت سے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 آئے 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 اللہ اللہ آئے 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 اللہ 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 سرخل ہونے کا سرخل ہونے کا جب ایسا جذبہ کفیل امبر دیکھتا ہے تو دل کہتا ہے کہ سرخل ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں زندگی کو نیا انوان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں سرخل ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں زندگی کو نیا انوان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں حضرت لوگ کہتے ہیں ابھی وقت ایسا نہیں ہے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں ابھی جائزہ ایسا نہیں ہے ابھی سیاست ایسی نہیں ہے بولنا نہیں مگر کفیل امبر کہتا ہے سنو تم سیاست کی نیلیا چاٹو تم سوالت کے جوتے چاٹو مگر ہم حسینی ہیں ہم دنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوٹ کر کے کہتے ہیں کہ عشق آقا میں تکلم یہ تقیہ کیسا مسلحت کیسی انا کیسی بہانہ کیسا وقت کے ساتھ تقیرے کو بدلنا کیسا موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے جو دیا تُو نے وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لے یہ زمانے والے مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لے یہ کفیل امبر کا جگر ہے لوگ تیرہ سال سے پریشان ہیں کہ اتنا پتلا کلے جا اور اتنی آواز کہاں سے آتی ہے خدا کی قسم دشمن اتنے پیچھے پڑے ہمارے اتنے کفیل امبر کے سر پر بال نہیں ہے اس سے زیادہ میرے دشمن ہیں مگر انہیں پتا نہیں ہے ہم ایسا سلطان رکھتے ہیں جسے دیکھ کر ساری بلائیں دور سے ہی بھاگ جاتی ہے طلب سے بڑھ کے ملتا ہے فراوانی سے ملتی ہے یہ وہ درہے جہاں ہر چیز آسانی سے ملتی ہے مزار پاک کی مٹی کا عالم سوچ کیا ہوگا شفا بیمار کو جب نیر کے پانی سے ملتی ہے مزار پاک کی مٹی کا عالم سوچ کیا ہوگا شفا بیمار کو جب نیر کے پانی سے ملتی ہے طلب سے بڑھ کے ملتا ہے فراوانی سے ملتی ہے یہ وہ درہے جہاں ہر چیز آسانی سے ملتی ہے مزار پاک کی مٹی کا عالم سوچ کیا ہوگا شفا بیمار کو جب نیر کے پانی سے ملتی ہے آئیے اور حضرت کے ساتھ ساتھ سننے دعوت اسلامی کے ایک اور عظیم مبلغ جب ان کو دیکھیں گے آپ تو خود بخود پہچان جائیں گے مبلغ اسلام حضرت مولانا صادق حسین رضوی صاحب قبلہ جن کا خطاب آپ سنیں گے جلسے حردین ہوتے ہیں مگر میں مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک دن ناتیا مشاعرہ اور ایک دن تقریر اگر نات سے عشق مضبوط ہوتا ہے تو تقریر سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے جو حالات آپ کو اپنے گاؤں میں ہیں سال میں ایک دو دن سفر کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہر دن سفر سے گزرنا پڑتا ہے کسی چوک پر کسی چوراہے پر کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر ہر دن دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں حالات بڑے غمنات اور سیاہ مستقبل نظر آ رہا ہے ایسے ماحول میں عقیدے کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے شریعت کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی فلاح و بہبوطی کے لیے نئی نسلوں کی ترقی کے لیے تقریر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میں مبارک بات دیتا ہوں فیضان مخدو مشرب جلوس کمیٹی کو کہ آپ نے جن خطیبوں کا انتخاب کیا ہے ناسے گفتگو کرنے والے لوگ ہیں مبلغانہ اور وائزانہ حکمت کے حامل ہیں خصوصیت کے ساتھ مرسید صاحب قبلہ کا تو جواب ہی نہیں ہے یقیناً امین القادری کی آج دنیا جو دیوانی ہے امین القادری نے اپنے لفظوں کے ذریعے نہیں اپنے مٹھاس کے ذریعے اپنے وائزانہ نصیحت کے ذریعے اپنے آل امانہ حکمت کے ذریعے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا ہے ساری خانقاہوں سے محبت کرنے والا امین القادری سارے بزرگوں سے محبت کرنے والا امین القادری بڑوں پر دستے شفت بڑوں پر بڑوں کی دعائیں لینے والا امین القادری چھوٹوں پر شفت دستے شفت پیرنے والے امین القادری کی انشاءاللہ آمد ہوگی آئیے محبتوں کے ساتھ جو یہ عظیم محفیلے پھلے 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 لیکن محفیل محفیل موسیقی